تو رام رام جی دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ بات کریں گے ہریانہ کے مہان رائٹر مہان گائیک جنہوں نے اریانوی بولی میں بہت سے سپریٹروں کیے ہیں میں بات کر رہا ہوں رامیر میلہ جی کی آج کے اس ویڈیو میں رامیر میلہ جی کی بائیوگرافی لائف سٹائل فیملی اور بیج اور ان کی گھر کی بات کریں گے ان کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے نمسکار دوستو میرا نام ہے سندیپ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اس کے بھی یوٹیوب چینل دوستو ویڈیو شروع کرنے تک پہلا پچھوٹیس ریکویسٹ کریں گے یدی آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرائے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل جائے چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو رامیر میلا جی کا جنم پندرہ نومبر انیس سو اسی کو سری ماتو رام جی کے گھر گاؤں گارنپور جلا بیوانی میں ہوا اگر آپ پا ان کی سٹڈی کی بات کرا تو دسمی تک کی پڑائی انہوں نے اپنے گاؤں سے ہی کری اس کے بعد پلشٹو انہوں نے تو سام سے کری پلشٹو کرنے کے بعد بی اے کرنے کے لیے انہوں نے کولیج میں ایڈمیسن لیا لیکن وہ پوری نہیں کر پائے کیونکہ ان کی گھر والوں نے ان کی ساتھی کروا دی تھی تو یہ باپا بات کر رہا کہ وہ اس لائن میں کیسے آئے کیسے ان کا اس لائن میں انٹرسٹ بنا اور اس مقام تک وہ کیسے پہنچے دوستو لکھنے کا سوک تو انہیں بچپن شہی تھا وہ ریڈیو وغیرہ سنتے رہتے تھے ساتھ میں وہ خود بھی لکھتے تھے ساتھی کے بعد انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی لکھنا انہوں نے چالو رکھا جب انہوں نے لکھ لکھ کر کئی ڈائریا بڑھ دی تھی تو تب ان کے دوست بولے یار یا تو تو کوئی گانا کر لے رامیر مہلا جی کا گاؤں راجستان میں لگتی ویلر میں آتا ہے تو ان کی بولی میں بھی راجستانی ٹچ ہے تو جس کمپنی میں ان کا فرشٹ شونگ آیا تھا تو ان کے مالک بولے یار تو کچھ راجستانی شونگ لکھے رامیر مہلا جی کا پہلے تو دل نہیں مان رہا تھا لیکن ان کے کہنے پر راجستانی گانے لکھے تو ان کا پہلا راجستانی گانا آیا لنڈی کرتی ان کا وہ گانا ریکورڈ توڑ ہٹ گیا اس کے بعد انہوں نے بہت سے راجستانی گانے کیے پھر ایک بار ایک پروگرام میں سبھی اریانوی کلاکاروں کو بلایا گیا لیکن رامیر مہلا جی کو نہیں بلایا تو وہاں پہ لاد فاغنہ جی نے پروگرام کے اورکجنائی سر سے پوچھا کہ رامیر مہلا جی کو کیوں نہیں بلایا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو راجستانی کلاکار ہے اور صرف وہی نہیں کہ سبھی بھی ان کو راجستانی سنگری سمجھتے تھے کیونکہ اس ٹائم تک رامیر مہلا جی کے سارے گانے راجستانی بولی میں ہی آئے تھے رامیر مہلا جی نے سوچا کہ اب سب کو اریانوی بڑھن کے دکھانا پڑے گا تو انہوں نے دوبارہ اریانوی گانے کرنے شروع کر دیئے اور ان کا گانہ آیا دو ہزار نو میں لال لال کورتی میں گورا سا بطن جو کی سپریٹ گیا اس کے علاوہ ان کے بوجھ سے گانے آئے جیسے تیری کوٹھی میں بنوا دیوں پنٹا ٹوکنی تیری نہ چائی نہ چون تیری سیکٹر پندرہ میں کوٹھی تری باب بھی لاد لڑائے جا تھکے آڑی گڑی یار دوبارہ نہیں ملنے اور سلکہ جیسے سپریٹ گانے آ چکے ہیں دوستو رحمیر میلا جی نے اپنی جندگی میں کئی اتار چڑاؤ دیکھ کے ہیں ان کی ٹیم کئی بار بنی اور کئی بار ٹوٹی ہے لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور وہ گرو داس مان جی اور آجاد سنگھانڈا کھیڑی کو اپنا آدرش مانتے ہیں تو بات کرا ان کی فیملی کی تو ان کی فیملی میں ان کے ماتا پتا کے علاوہ تین بہنیں اور ایک بھائی ہیں ان کے سبھی بھائی بہنوں کی سادھی ہو چکی ہے شبھی اپنی فیملی کے ساتھ خوشحال جندگی جی رہے ہیں اور رحمیر میلا جی کا گھر گاؤں گارنپور میں ہے جہاں پہ وہ اپنی وائف اور دو بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ اب بات کرا ان کی ہوبیج کی تو ان کو نئی نئی جگہوں میں جانا بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے علاوہ ان کو جب بھی ٹائی ملتا ہے تو وہ بڑے بڑھوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں باتیں سننا ان کو بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ بزرگوں سے ہی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بات کرا ان کی لائف سٹائل کی تو وہ بلکل سمپل رہنا پسند کرتے ہیں مطلب پورا دیسی جیسا کی ان کے سونگ میں بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا اور دوستو لاسٹ میں ہم یہی دعا کریں گے کہ رحمیر میلا جی ہماری اریانوی انڈسٹری اریانوی گانوں کو تک لے کر جائے ایک الگ پہچان دلائیں یہی ہی اریانوی انڈسٹری کا نام روسن کرتے رہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ویڈیو کو اتنا قیمتی سمجھ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے دنیواد جائے ہند وندے ماترم جائے ہریانوی تک لیے دنیواد جائے ہریانوی انڈسٹری تک لیے دنیواد جائے ہریانوی انڈسٹری کا نام روسن کرتے ہیں تک لیے دنیواد جائے ہریانوی انڈسٹری کا نام روسن کرتے ہیں تک لیے دنیواد جائے ہریانوی انڈسٹری کا نام روسن کرتے ہیں تک لیے دنیواد جائے ہریانوی انڈسٹری کا نام روسن کرتے ہیں تک لیے دنیواد جائے ہریانوی انڈسٹری کا نام روسن کرتے ہیں تک لیے دنیواد جائے ہریانوی انڈسٹری کا نام روسن کرتے ہیں تک لیے دنیواد جائے ہریانوی انڈسٹری کا نام روسن کرتے ہیں موسیقا 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 یا پھر لکھنا چھوڑ دے یہ جو تو کچھ لکھ رہا ہے اسے بھی جلا دے تو انہوں نے اپنے دوستوں کے کہنے پر گانا کرنے کی سوچی جس میں ان کے فادر شاہب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا دو ہزار پانچ میں ڈیویو ایلوم آئی ان کی دیسی لو سٹوری جس کے سنگر تھے پون پلانیا جی لیکن ان کی یہ ایلوم پوری طرح فلوپ رہی اس کے ساتھ ساتھ